ہلو اسلام علیکم ولکم ٹو ما یوٹیوب چینل جوائی و جنید کے ساتھ آپ لوگوں کو بہت خوش آمدیت کہتا ہوں ایک چھوٹی سی ویڈیو اور انفرمیشن دیتا ہوں اور کئی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا اور کئی لوگوں کو پتہ نہیں بھی ہوتا کیونکہ باس ٹیم انسان سمجھتے کہ پتہ نہیں یار یہ کس چیز کے لیے ہے تو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے میں اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کس لیے ہوتا ہے یہ آج میں اس کا بتاتا ہوں دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے پش ٹھیک ہے اور پل ٹھیک ہو گیا یہ ریکھیں جی یہ ہوتا ہے بیسک آپ کی جو باہر سے فریش ائر آتی ہے نا یہ اس کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اس کا فائدہ بھی ہے اور ایک اس کا نقصان بھی ہے نقصان کیا ہے اس کا فائدہ میں آپ کو باتنے بتاتا ہوں پہلے میں نقصان بتاتا ہوں نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ جب آپ فرس کریں آپ کھول لیتے ہیں یعنی یہ ایسے باہر کر کے کھول گیا ٹھیک ہے اور جب آپ فین آن کر دیتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ڈارٹ آپ کی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور جب آپ کو فریش ائر مل رہی ہے تو فریش ائر سے آپ کو باہر سے جو ڈسٹ ہے وہ بھی آپ کی گاڑی میں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہوا تو فریش فریش ملتی ہے ٹھیک ہے آپ کی ونڈو سے بھی مل جاتی ہے تو ونڈو بند رہے تو یہ باہر سے جب ہوا آتی ہے تو اس میں کافی مطلب آپ کو دھوڑ ملتی ہے دھوڑ کیسے ملتی ہے اب جب اس کو چلا رہے ہوتے ہیں گاڑی کو تو باہر سے جو ہوا آ رہی ہوتی ہے وہ باہر سے ہوا جالی کی طرف سے ان ہوتی ہے اور اس طرف سے آتی ہے تو ظایر اسی بات ہے جو اندر جو ڈسٹ ہوتی ہے انجن والی سائٹ پہ اور جو بلور والی سائٹ پہ ہوتی ہے اس کے اندر ڈسٹ ہوتی ہے تو وہ باہر نکلتی ہے ہے کہ نہیں تو اس کا تو نقصان ایک یہ ہے ٹھیک ہے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے اور دوسرا اب اس کا فائدہ یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اس ہوا کے ساتھ اس کا پریشر بھی تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے جس سے آپ کو فریش ائر ملتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو لوگ باسٹم اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ کس لیے ہوتا ہے تو جن لوگوں کو نہیں پتا تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائیے میں نے کہ اس کو دیکھیں بند کر دیا تو یہ بند ہو گیا ٹھیک ہے تو اندر جو ایکزاوس کی طرح ہوتا ہے وہ بند ہو گیا اور جیسے آپ باہر کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندر جو ایکزاوس کی طرح جو جالی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے جو ڈائرٹ آپ کی باہر سے جو ہوا آتی ہے وہ اس کو ملتی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اس کے متعلق میں نے کہا میں بتا دوں کیونکہ باسٹم کسی کو نہیں پتا ہوتا کیا یہ اس کا آپشن یہ کس لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اکثر میں کبھی اس کو باہر سے کھول لیتا ہوں مگر اس سے یہ ہے نقصان کہ آپ کی گاڑی میں ڈسٹ بہت پڑتی ہے کیوں باہر سے ہوا آتی ہے ہوا جب باہر انجن میں لگتی ہے انجن سے جب وہ تھرو ہوتی ہے تو تھرو کر کے باہر آپ کی جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اس میں نکلتی ہے تو گاڑی میں مطلب کافی ڈسٹ مطلب آئے گی تو میرے حساب سے کم ہی یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے اکثر لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا اس کے بارے میں تو ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی ہوفیلی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو تینک یو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں جوائے و جنیت کو سبسکرائب کریں میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ آئے تینک یو سو مچ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی